لاپتہ ٹائٹن کی تلاش کا عمل تحال جاری ہے ریسکیو ٹیوم میں شامل دو ڈرون آبدوزیں سمندر کی تحت تک پہنچ چکی ہیں بحر اکینوس کی گہرائیوں میں گرکاب ہونے والی تاریخی بحری جہاز ٹائٹن کے ملبے تک تفریحی سفر پر لے جانے والی لاپتہ آبدوز کی تلاش کا کام ابھی تک جاری ہے اور آخری اطلاعات آنے تک تلاش کے کام میں شامل دو ڈرون سمندر کی تحت تک پہنچ چکے ہیں اور مزید آلات لے کر برطانوی شاہی فوج کا ایک تیارہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبدوز میں موجود افراد آکسیجن کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں تو یہ مدت بڑھوی سکتی ہے یاد رہے کہ کنتازے کے مطابق لاپتہ آبدوز ٹائٹن میں موجود افراد کے پاس آکسیجن ختم ہونے کا وقت برطانوی وقت کے مطابق بیرہ بد کر 18 منٹ ہے جو کہ گزر چکا ہے یعنی آج بارہ بد کر 18 منٹ تھا امریکی کوستگار کا تین ہے کہ آپ دوست کی تلاش میں شامل رسکیوٹ ٹیموں کو مزید آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور سرچ اپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے کیپٹن جیمی فریڈرک نے بدھ کو کہا تھا کہ تاہال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نئی آوازیں کس چیز کی ہیں تاہم ٹیموں کی سرچ ایریا پر تلاش جاری ہے انہوں نے بتایا کہ سرچ اپریشن کا دائرہ بڑا دیا گیا ہے اور اب یہ ریاست کنٹیکٹ سے دو گنا اور چار کلومیٹر گہ رہا ہے تلاش میں رائل کینیڈین ائر فورس کے تیارے بحری جہاز اور ریموٹلی آپریٹڈ وحیکلز آر او ویز حصہ لے رہے ہیں کیپٹن فریڈرک نے کہا ہے کہ یہ ابھی ایک سرچ اینڈرس کے آپریشن ہی ہے اور ہمیں مصبت اور پر امید رہنا چاہیے رس کے حکم کا تینہ ہے کہ آج تلاش کے عمل میں مزید دس جہاز اور متعدد ریموٹ آبدوزیں ہی سالے رہی ہیں جبکہ قیموں سے لیس ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے آلات مسلسل سمندر کی تحت تک چاند بین کر رہے ہیں مہرین کے مطابق زیر سمندر جس جگہ ٹائٹن آبدوز گئی ہے وہاں کا ماحول اور حالات زمین کی بیرونی خلا جیسے سخت اور مشکل ہیں کیونکہ ٹائٹن کا منبع سمندر کے جس حصے میں موجود ہے اسے میڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درجہ حرارت منجمت کر دینے والا اور وہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے بہر اوکینوس کی گہرائیوں میں لا پتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش میں شامل رسکیوٹی میں جہاں تیزی سے گزرتے وقت اور آبدوز میں سوار افراد کے پاس آکسیجن کی کمی کے خطرے سے نبرد آزما ہیں وہیں انہیں ابھی تک آبدوز کا کوئی نشان بھی نہیں ملا ہے یہ آبدوز دراصل ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ قبل بہر اوکینوس میں غرقاب ہونے والے تاریخی بہری جہاز ٹائٹن کے ملبے تک تفریحی سفر پر جا رہی تھی اور اس میں پاکستانی نیاد سیاہوں سمیت پانچ افراد موجود ہیں تاہم رسکیو کرنے والے افراد ایک ایسی آبدوز کو کیسے ڈھونڈ رہے ہیں جو دو روز سے بہر اوکینوس کی گہرائیوں میں موجود ہیں اور اس حوالے سے انہیں کسی قسم کے چیلنج درپیش ہیں ماہرین کا یہ بھی کہنے ہے کہ آکسیجن ختم ہونے کا وقت ابھی ترشدہ نہیں ہے ٹائٹن آبدوز میں آکسیجن کے ختمے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے بہر اوکینوس کی گہرائیوں میں لاپتہ ہونے والی ٹائٹن آبدوز میں آکسیجن کے ختمے کے حوالے سے ماہرین کا تینہ ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بائیس فٹ چوڑی آبدوز میں موجود پانچ افراد آکسیجن کا استعمال کیسے کرتے ہیں امریکی کوسٹ گارڈ جو بہر اوکینوس میں لاپتہ ٹائٹن آبدوز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نے کہا کہ ایک اندازے کی مطابق آبدوز میں آکسیجن جمعیرات کو برطانوی وقت کے مطابق بارہ بٹ کر اٹھارہ منٹ پر ختم ہو سکتا ہے البتہ ماہرین کا تینہ ہے کہ ٹائٹن آبدوز میں آکسیجن کے ختمے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے نیو فانڈ لینڈ کی سینٹ جانز کے میموریل یونیورسٹی میں ہائپر بارک میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر کپن لیڈیز نے بی بی سی کو بتایا کہ آبدوز میں سوار کچھ افراد توقتہ سے زیادہ عرصہ تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آکسیجن کے ختمے کا انحصار اس بات پر منحصر ہے کہ آبدوز میں موجود افراد کو کتنی ٹھنڈ لگتی ہے اور وہ آکسیجن کو کتنے مؤثر انداز میں محفوظ کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کامپنے سے بہت زیادہ آکسیجن استعمال ہوگی جبکہ آبدوز میں موجود تمام افراد ایک دوسرے کے قریب رہ کر گرمی کو محفوظ کر کے آکسیجن بچا سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آکسیجن کے ختمے کا عمل بپدریج ہوگا یہ لائٹ سوچ آف کرنے جیسا نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر چھنے چھنے جیسا عمل ہے جیسے جیسے درجہ حرارت تھنڈا ہوتا جاتا ہے اور آپ کا میڈا بولز میں بند ہو جائے گا اور آپ پہاڑ پر کس تیزی سے چھتے ہیں ڈاکٹر لیڈیز نے کہا کہ ہم آبدوز کی اندر کی صورتحال سے واقف تو نہیں ہیں لیکن آبدوز میں موجود تمام لوگوں کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک پریشان کن گفتگو ہے لیکن کچھ افراد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں بدھ کے روز امریکی کوسٹ گارڈ کے ریال ایڈ میرل جان موگر نے کہا تھا کہ تلاش اور بچاؤ کے مشن میں کچھ چیزوں کی بلکل معلومات نہیں ہے ریال ایڈ میرل موگر نے بی بی سی کو بتایا کہ ہم نہیں جانتے کہ آبدوز میں موجود ہر شخص میں آکسیجن کی خطت کی شرح کتنی ہے ڈاکٹر لیڈیز کا کہنا ہے کہ آبدوز میں موجود افراد کے لیے آکسیجن کا خاتمہ ہی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آبدوز اپنی بجلی سے محروم ہو چکی ہے جس کا آبدوز کے اندر کاربندائی ایکسائیڈ کو کنٹرل رکھنے میں اہم کردار ہوتا ہے جیسے جیسے آکسیجن کی سطح درتی جائے گی عملے کی طرف سے خارج ہونے والی کاربندائی ایکسائیڈ کا تناسر بڑھے گا جس کے ممکنے طور پر محلق نتائج ہوں گے جیسے جیسے کاربندائی ایکسائیڈ کی سطح بڑھتی ہے پھر انسان پر بے ہوشی تاری ہونے لگتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں جب کسی شخص کے خون میں بہت زیادہ دیس داخل ہو جائے تو اسے ہائپو سرمیہ کہتے ہیں جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو متاثرہ شخص مر سکتا ہے راول نیوی کی آبدوز کے سابق کپتان ریان رمسی نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹائٹن کے اندر کی آن لائن ویڈیو دیکھی تھی لیکن وہ کاربندائی ایکسائیڈ کو ختم کرنے کے نظام کو نہیں دیکھ سکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان سب کے لیے یہ کاربندائی ایکسائیڈ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ آبدوز میں موجود افراد کو ہائپو تھرمیہ سے بھی خطرہ ہے جس میں جس سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیپٹر رمسی کے مطابق اگر ٹائٹن آبدوز سمندر کی سطح پر ہے تو یہ پہن پانی کا درجہ ہرہ رہت تقریباً صفر سنٹی گریٹ ہوگا البتہ ڈاکٹر لیڈیز کا کہنہ ہے کہ ہائپو تھرمیہ آبدوز کے مسافروں کے لیے مددگار بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس باب کا امکان موجود ہے کہ اگر وہ سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں تو ان کے جسم کا خود کا نظام خود کو بچانے کے لیے متحرک ہو سکتا ہے اور اس طرح وہ زندہ رہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسکیو آپریشن میں شریک لوگوں کو اس کا علم ہے لیکن اس کی اور بڑی بری شکل بھی ہو سکتی ہے ہائپو ہائپو تھرمیہ آکسیجن کی کمی اور کاربنڈائی ایکسائٹ کی موجودگی کا مطلب ہے کہ آبدوز میں موجود افراد کی سرچ اور رسکیو ٹیموں سے رابطے کی صلاحیت کم ہو جائے گی ڈاکٹر لیڈیز کا کہنہ ہے کہ اگر آبدوز میں موجود افراد بے ہوش ہیں تو اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے اگرچہ سرچ اور رسک اپریشن میں شریک کوسٹ گارڈ نے آکسیجن کی مقدار کم ہونے کا انتباہ کیا ہے لیکن آبدوز میں موجود عملہ اپنی سپلائی کو تھوڑی دیر کے لیے محفوظ کر سکتا ہے ریم سی کا کہنہ ہے کہ آبدوز میں موجود افراد اپنی سانسوں کو سست کر کے آکسیجن کو بتا سکتے ہیں لیکن وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آبدوز میں موجود افراد جس طنعوں کا شکار ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے یہ مشکل ہو سکتا ہے ڈاکٹر لیڈیز کا کہنہ ہے کہ اگر آبدوز کے عملے کے پاس اب بھی بجلی ہے تو وہ کاربندائی ایک سائٹ کو جذب کرنے والی گرنویل کو پھیلا کر اپنی طوانائی کو بچا سکتے ہیں آبدوز میں پانی اور خوراک کے حوالے سے کوسٹ گارڈ کا کہنہ ہے کہ آبدوز میں عملے کے پاس کچھ محدود راشن تھا لیکن وہ نہیں بتا سکتے کہ راشن کے مقدار کتنی تھی ان تمام مشکلات کے باوجود ڈاکٹر لیڈیز کا کہنہ ہے کہ سرچ اور رسکو اپریشن کو جلد منسوخ نہ کیا جائے کیونکہ آبدوز کے اندر آکسیجن کے سطح کام ہونے کے باوجود وہ زندہ رہ سکتے ہیں ڈاکٹر لیڈیز کا کہنہ ہے کہ اگر اس آبدوز میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے ان کے پاس بجلی ہے اور وہ چیزوں کو کنٹرول کے قابل ہیں وہ یقینی طور پر اب بھی زندہ رہ سکتے ہیں ٹائٹن آبدوز میں موجود افراد کا سطح آب پر موجود بحری جہاز پولر پرنس سے رابطہ اتوار کو زیر آب سفر شروع کرنے کے ایک گھنٹہ پنتالیسمنٹ کے بعد منقطع ہو گیا تھا آبدوز میں موجود افراد کے پاس آکسیجن کی اضافی سپلائی جمرات کو یعنی آج پاکستانی وقت کے مطابق چار بجے ختم ہونی ہے ٹائٹن کا ملبا سینٹ جانز نیو فاؤنڈ لینڈ سے چار سو پینٹیس میل جنوب میں واقع ہے اور اس وقت اس علاقے میں تقریباً ایک درجن بحری جہاز موجود ہے یارسکو اپریشن میں حصہ لینے کے لیے اس علاقے کی جانب رواندوہ ہیں امریکہ اور کنیڈا کے جنسیاں بحریہ اور کمرشل کمپنیاں جو سمندر کے گہرائی میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اس رسکو اپریشن کا حصہ ہے اس اپریشن کو بوستن میسا چوزپس سے چلا جا رہا ہے اور اس میں فوجی تیاروں اور سنار بوئے کی مدد لی گئی ہے بحری جہاز پولر پرنس کی مدد کے لیے پہلے ہی کیبلز کا جال بچھانے والا بحری جہاز ڈیپ انرجی اور تین دیگر بحری جہاز موقع پر پہنچ چکے ہیں جبکہ مزید بحری جہاز اور سنسی آلات پہنچنے والے ہیں ان بحری جہازوں میں سے کچھ میں ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز یعنی آر او ویز موجود ہیں جنہیں سمندر کی تہہ میں اس آبدوز کو ڈھوننے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امریکی کوسٹ کارڈ کے کیپٹن جیمی فریڈرک کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا سے رسکوٹی میں اس پیچیڈا سرچ آپریشن کے دوران دن رات کام میں مصروف ہیں انہوں نے خبردار کیا تو دونوں طرح کی تلاش کے دوران اپنی نویت کے چیلنگ درپیش ہوں گے امریکی نوی کے پاس بھی ایک آر او وی ہے جس میں اس گہرائی میں کام کرنے کی صلاحیت ہے اور اس کی مدد سے انہوں نے ایک بہرہ جنوبی چین میں گزشتہ برس کرش کرنے والے فائٹر جیٹ کو تین ہزار سات سو اسی میٹر کی گہرائی سے ڈھونے تھا اس مرتبہ امریکی ملٹی نے آر او وی کے ذریعے ائر کرافٹ کے ملبے تک ایک کرین کے ساتھ جڑنے میں مدد کی تھی جو اسے سطح تک لے آئی تھی سمندر سے چیزیں تلاش کرنے کے ماہر ڈیورڈ میرنز میرنز کا کہنا ہے کہ اگر ایک آر او وی ٹائٹن کی نشان دہی کر لیتی ہے تو پھر اسے سطح تک لانا مسئلہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ورڈ کلا آر او وی جس کے ساتھ دو علاق جڑے ہوتے ہیں ٹائٹن کو اپنی گرفت میں لا کر یا لفٹ لائن سے منسلک کر کے اسے سطح تک لا سکتے ہیں ناظرین یہ تھی آپ تک اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا سب کے لئے دعا کریں خالق کائنات اپنی حفظ و آمان میں رکھے اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد